اسلام علیکم پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں فیزکس لیسن میں آج ہم E by M ratio of an electron کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جو کہ فیڈرل بورٹ پنجاب کے پی کے بلوچستان کی کلاس ٹوالفت چپٹر نمبر فورٹین الیکٹرو مگنیٹیزم میں موجود ہے اور یہی ٹاپک سندھ اور کیمریج کی کلاس ٹوالفت میں موجود ہے ان ویڈیوز کو پلے کرنے کے بعد سننے کے بعد آپ کو method to measure E by M ratio of an electron اچھے طریقے سے سمجھ آ جانا چاہیے آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکٹرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکٹرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹسٹ بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کونسپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سبق.pk کی ویب سائٹ پر بلکل مفت دستیاب ہے جب ہم ریشو کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم جنرلی اہاں پر 2 ویریابلز for example consider کر لیں ایک ہمارے پاس ہے ایک ویریابل ہے x اور دوسرا ویریابل ہے y سپوز ان دونوں کی ہم ریشو لیتے ہیں تو ایک ہے تین فوسیبیلٹیز ہو سکتی یا تو اس کا جو انسر ہوگا وہ greater than 1 آئے گا یعنی فور ایکس greater ہے y اس سے smaller ہے تو انسر greater than 1 آئے گا اسی طرح equal to 1 آسکتا ہے اگر دونوں کی ایک ہی ویلیو ہے فور ایکسپل x اور y equal ہیں اسی طرح smaller than lesser than 1 آسکتا ہے فور ایکسپل y greater ہے پھر پوائنٹ میں انسر آئے گا یعنی یہ تری فوسیبیلٹیز ہو سکتے ہیں ایکچولی ریشو ہم یہ شو کرتی ہے کہ ان دو quantities میں جو ہم فور ایکس لے رہے ہیں کوئی بھی number کوئی quantity ہو سکتی ہے یہ y ہم لے رہے ہیں تو ان میں relation کیا ہے مطلب ان کی جو magnitudes ہیں وہ ایک دوسرے سے کتنے times greater ہے یا چھوٹا ہے اس سے اور اگر equal to 1 آرہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں equal ہیں تو بلکل اسی طرح یہاں پر ہم charge to mass ratio of electron پر بات کریں گے کہ اس کی جو charge total fundamental charge ہے electron کی اور جو اس کی mass ہے ان دونوں کی درمیان ratio کیا ہے اگر فور ایکسپل آپ کا answer suppose 1 آرہے تو اس کا مطلب ہے کہ بلکل exactly یہ دونوں چیزیں equal ہیں اگر greater than 1 آرہے تو اس کا مطلب ہے کہ charge جو ہے وہ greater ہے اس کی value mass سے اگر point میں آرہا ہے smaller than 1 آرہے تو اس کا مطلب ہی ہوگا کہ mass کی value جو ہے وہ greater ہے charge سے تو اس کے لئے ہم ایک mathematical expression یہاں پر derive کریں گے ہم دیکھیں گے جسٹ ہم mathematical expression derive کریں گے پھر آپ اس میں values put کر دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں quantities میں کیا relation ہے مطلب کتنے times جو ہیں ان میں difference ہے ایک اور دوسری value میں اس سے پہلے جو کہ ہم نے پڑھا تھا ایک topic motion of a charge particle in a magnetic field بلکل اسی کو ہم follow کریں گے اسی کو apply کریں گے ایک electron کو لیں گے electron چونکہ ایک charge particle ہے اس پر electrical charge جو fundamental charge ہے اس پر وہ exist کر رہا ہے اگر اس کو ایک magnetic field B میں move کر لیں اس کو ہم release کردے magnetic field میں چونکہ moving charge پر magnetic field کا effect ہوتا اور اس کو deflect کرتا ہے اسی لئے ہم کہیں گے کہ اگر motion outside the field suppose motion yun ہے straight for example جب magnetic field B میں enter ہوگا یہ deflect ہوگا اور deflection depend کرتا ہے force کس direction میں لگ رہے ہے اس force کو calculate کر سکتے ہیں sorry اس کی direction find out کر سکتے ہیں جو ہم نے simple way پڑھ تھا flaming left hand rules کا اس کے لئے اور بہت سے rules use ہوتے جس سرح کے right hand palm rule ہے وہ بھی ہم use کر سکتے flaming left hand rule جو ہے وہ easy ہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں for direction direction of force flaming left hand rule flaming left hand rule اس میں flaming left hand rule میں کیا کرتے ہیں جو left hand کے fingers ہیں thumb forefinger middle finger اس کو stretch کرتے ہیں اور جو forefinger ہوگا forefinger اس کو in the direction of magnetic field رکھیں گے جو middle finger ہے direction of current دے جو thumb ہوگا وہ دے magnetic force direction دیکھیں یہاں پر figure میں دیکھا ہے red crosses show کر رہے ہیں magnetic field direction اور پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ cross inward field کو show کر رہا ہے cross inward field کو show کر رہا ہے field کی direction into the plan into the page اسی طرح dot آج جائے dot آج so outward ہوں چونکہ اس کو outward اور inward کو یہاں پر ہم draw نہیں کر سکتے plan کے اوپر تو اسی لئے اس کی جگہ ہم cross اور dot use کرتے ہیں یہاں پر cross ہے اس کا مطلب ہے magnetic field direction inward ہے اب perpendicularly اس میں ہم ایک electron enter کر لیتے ہیں یعنی کسی بھی direction سے enter کر لے for example یہاں پر velocity direction یوں دیکھ رہے ہیں right کی طرف تو اس کے مطلب ہی electron ہم یہاں سے left hand side سے enter کر رہے ہیں تو جب دیکھے outward ہوگا تو یہ straight جائے گا اگر کوئی دوسرا deflection نہ ہو کوئی position اس کے لیے نہ ہو کوئی بلکل straight جائے کوئی conventionally use کرتے اس کا جو thump کا direction ہوتا وہ ہوتا positive charges کے لیے یعنی جو thump کا direction ہوگا thump کا وہ آپ کو دے گا direction of force on positive charges تو اسی لیے اگر ہم negative charges use کر رہے ہیں تو پھر اس پر force کی direction opposite ہوگی اگر آپ یہاں پر دیکھیں suppose positive charges آپ نے flaming left rule use کیا اور thump کا direction for example upward آگیا تو اس کا مطلب ہے کہ positive charges پر force upward لگ رہا ہے اوپر کی طرف لیکن اگر ہم electron use کر رہے ہیں یہاں پر force direction opposite ہوگی downward ہم use کریں گے اس کو یعنی یہاں پر force direction positive charge کے opposite ہوگی دیکھیں یہاں پر enter ہو رہا ہے electron چونکہ وہ deflect ہو رہا ہے بلکل دیکھیں ہم circular form میں اس کی trajectory show کر رہے ہیں یعنی اس پر constant force لگ رہا ہے اس velocity magnitude کو change نہیں کرتا اس کو deflect کر رہا ہے یہ actually ایک deflecting force جو uniform magnetic field میں use کرتے ہیں ایک ہوتی جو یہاں پر black circle show کر رہے ہیں یہ electron کا path جب magnetic field میں enter ہو گا اس طرح کے path کو follow کر گا اب جو دیکھیں جب electron enter ہو جائے تو کس direction میں bend ہو رہا ہے کس direction میں deflect ہو رہا ہے first یہاں enter ہوتا ہے left end سے یہاں پر for example آپ رہے ہیں تو arrow show کر رہے ہیں کہ electron اس direction میں bend کر رہا ہے جب اس direction میں bend کر رہا ہے تو اس direction میں اس پر net force ہوگا اس direction میں bend کر گا اس کا مطلب بھی ہے net force actually downward لگ رہا ہے اور چونکہ circular path follow کر رہا ہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ force سے actually towards the center ہوگا towards the center اس پر force لگے گا جس کو ہم کہتے ہیں centripetal force تو یہاں پر centripetal force exert ہوگا اس electron کے اوپر اور کس direction میں ہوگا ہر ایک point پر ہوگا towards the center یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ force ہم نے show کیا ہوا ہے اس direction ہے towards the center اس طرح اگر یہاں پر دیکھیں towards the center force کی direction ہوگی کسی بھی point پر دیکھیں force کی direction ہوگی center کی طرف یہ ہم draw کر سکتے ہیں کسی بھی point کے اوپر یہ آپ کے پاس آگیا اس trajectory u بن رہی ہے اب اگر آپ دیکھیں جو ہم generally equation پر چکے ہیں magnetic force moving charges کے اوپر کسی بھی uniform magnetic field میں آپ دیکھیں moving charges کے اوپر force رہتا ہے وہ kis equal ta q v cross b یہ generally derive کر چکے ہیں q v cross b اب یہاں پر q charge کو شو کر رہا ہے کوئی بھی charge ہو سکتا ہے اور یہاں پر electron ہم use کر رہے ہیں charge کو replace electron سے f is equal to minus e چونکہ electron پر negative charge ہے اس کو replace کریں minus e سے and v cross b یہ actually v cross b جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ force کی direction ہے وہ اس plane کے perpendicular ہوگی یعنی v اور b کا plane بنے گا اس کے perpendicular اس force کی direction ہوگی اور اگر ہم اس cross کو remove کر لیں ہاں سے ہمارے پاس sine theta آتا ہے sine of theta ہم use کر سکتے ہم generally اس form لے ہمارے پاس کیا بن جائے گا evb اگر ہم sine کو for example for simplicity sine کو neglect کر لیں just magnitude کی بات کر کی strength ہے اور e electron ہے جو ہم use کر رہے ہے electronic charge ہے evb cross کو ہم remove کیا تو sine of theta آئے sine of theta اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ magnetic field اور velocity کے درمیان جو direction ہے چونکہ velocity بلکل دیکھیں ہم نے اس کے perpendicular electron کو move کیا ہے so sine of ہو جائے گا f is equal to evb sine of 90 sine of 90 اور sine of 90 کی اگر اپ value دیکھے اس angle کی سو 1 کی equal ہے اسی لیے equation جو بن جائے گا ev and b لیکچر کو continue رکھتے ہیں جو charge mass ratio پر ہم بات کر رہے تھے جب یہ electron circle کے along move کرے گا circular path پر move کرے گا تو towards the center force exert ہوتی ہم کیا کہتے ہیں centripetal force centripetal force ہمارے پاس اگر ہم اس کو mathematically show کرے تو equal ہوتا ہے m v square by r m v square by r یہ centripetal force کی جو ہمارے پاس equation ہے mathematical expression اب دیکھیں centripetal force actually source force پر depend کرتا ہے کہ source ہمارے پاس کون سا force exert کر رہے اگر آپ for example satellite یا earth کی movement ہے وہ دیکھیں so وہاں پر earth بھی اس centripetal force لگ رہا ہے from the sun اس طرح جو اگر آپ moon کا دیکھیں around the earth اس پر centripetal force لگ رہا ہے so وہاں پر centripetal force کون سی ہے gravitational force gravitational force پھر centripetal اور gravitational force کو compare کرتے چونکہ actually وہ force centripetal force لگ رہا ہے actually gravity کی وجہ سے لگ رہا ہوتا ہے اس لئے ہم دونوں کو compare کرتے چونکہ وہ same چیز ہوتی ہیں اس طرح اگر یہاں پر دیکھیں so centripetal force body کیوں encircle motion کر رہی ہے چونکہ اس پر electrical force لگ رہا electrical force وہ کس equal ہے sorry magnetic force چونکہ magnetic field ہے جو magnetic force وہ encircle move کر رہا ہے چونکہ centripetal force اور magnetic force وہ actually equal ہے یعنی actually یہ magnetic force ہے جو act کر رہا ہے as centripetal force ہم لکھ لیں کہ یہاں پر F M جو magnetic force ہے وہ actually یہاں پر appear as centripetal force ہم لکھ لیں کہ دونوں equal F M is equal جائے گا E V B یہ magnetic force کی value ہم نے put کی اس کی جگہ is equal to centripetal force کی value put کر لیں M V square by R اب اگر آپ دیکھیں V اور 1V یہاں سے cancel out ہو جائیں گے اگر ہم mass پر divide کر لیں both sides یہ بن جائے گا charge to mass ratio دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس آجائے V by R V by R اور B کو divide کر لیں اس side پر بن جائے V B V B divided by R یہ ایک equation R ہے sorry B پر ہم divide کی B نیچے اس کی value آجائے V by BR یہ ایک equation بن جائے گا اب دیکھیں اگر آپ کے پاس for example ریڈیس وہ بھی نون ہے تو ہم اس سے charge to mass ratio جو وہ easily calculate کر سکتے ہیں اس طریقے سے اب دیکھیں اس کو یعنی velocity کو اور پھر اس کی ریڈیس ہے وہ کس طرح calculate کر سکتے ہیں جو magnetic field strength ہے وہ تو ہم بتا سکتے ہیں external کوئی بھی source جو ہم دیکھیں آپ یوں calculate کر سکتے ہیں کہ جو آپ یہاں پر provide کر رہے ہیں potential difference electron کو اس سے ہٹ کر اس کو explain کرتے ہیں اگر آپ potential difference v provide کر رہے ہیں کسی electron کو اور electron e equal ہے اس کا charge اس کو potential difference provide کر رہے ہیں دیکھیں ایک ہمارا پاس mechanical work done جس کو کہتے ہیں w is equal to f d f dot d f d force exert displacement body cover in the direction of the force اس کو کہتے ہیں mechanical work done اب یہاں پر work done ہوتا ہے electrical work done actually ہوتا electrical work done electrostatics میں ہم نے بھی پڑھاتا w is equal to q v q v یا اگر ہم more simply اس کو لے so وہ بن و e is equal to e v یعنی ہم پر electron charge use ev ہم لے سکتے ہیں یعنی actually potential difference v apply between two points ایک point پر potential زیادہ دوسرے پر کم ہے تو جب ایک point پر potential زیادہ ہوگا دوسرے پر کم ہوگا so charges پر move کرتے ہیں due to the potential difference وہ depend کرتے ہیں nature of charge پر کون سور negative یا positive مختلف direction میں وہ move کریں اس کو ہم کہتے ہیں non mechanical work done یہ ہمارے پاس کون سور ہے non mechanical work done actually potential difference ہے وہ act کر رہا ہے as force اور جو electronic charge ہے وہ act کر رہا ہے یہاں پر sorry جو electronic charge ہے وہ یہاں دیکھیں move کر رہا ہوں اس طرح کہ displacement آپ ایک point سے دوسری point تک لیتے ہیں تو بالکل اسی طرح charge جو وہ ایک point سے دوسری جگہ transfer ہوتا ہے potential difference کی واجتے transfer ہوتا ہے actually یہ energy store ہوتی ہے work done اور وہ energy use in the form of kinetic energy so لکھ یہ آجائے گا ہمارے پاس ev is equal to half mv square یہ potential difference ہے یہ ہمارے پاس velocity اور یہ اس کا mass تو یہاں سے آپ دیکھیں velocity easily calculate کر سکتے ہیں v square v square v value آجائے گی 2 ev both sides ہم نے multiply کیا اور m پھے divide کیا 2 ev m 2 ev divided by m is equal to v square اور اسی طرح اگر ہم صرف v کی value دیکھیں صرف v کی value تو square root لیں both sides تو یہ بن جائے گا v is equal to 2 ev divided by m اب اسی v کو آپ اس equation میں put کر لیں v کی جگہ پھوٹ کر لیں جو equation ہم یہاں پر derive کر چکے ہیں یہاں پر velocity کی جگہ اس کی value پھوٹ کر لیں سو دیکھیں equation کیا منتا ہے charge to mass ratio charge to mass ratio وہ kis equal ہے v divided by br تو v کی جگہ یہ value پھوٹ کر لیں یہ بن جائے گا square root of 2 ev divided by m whole divided by br اب اگر آپ دیکھیں square root کو ہم یہاں سے square لیں both sides square لیں so یہ بن جائے گا e square by m square is equal to is square so cancel ہو جائے گا square root سے 2 ev divided by m یہ جائے گا whole divided by چونکہ ہم پوری equation کا square لیں گے اس کا بھی square لیں اور اس کا بھی square root کے اندر ہے وہ simply یوں ہو جائے گا چونکہ وہ cancel ہو جائے گا اور نیچے ہمارے پاس b r اس کا square b ہو جائے گا b square into r square یہ ہو جائے گا اب دیکھیں اس کو مزید simplify کریں گے چونکہ بہت بہت ایک basic level کی mathematics کے questions ہیں جو کہ ہم school level پر پڑھتے ہیں آپ اس کو easily simplify کر سکتے ہیں یہ e square by m square is equal to دیکھیں 21 equal آجائے گا یہاں سے آپ کچھ چیزوں کو cancel آؤٹ کر سکتے ہیں لیکن first اس کو ایک fraction form میں لگتے ہیں یہ جائے گا square into r square m b square into r square دیکھیں ایک charge یہاں سے اور یہ دونوں cancel out ہو رہے ہیں ایک mesh یہاں سے اس کے ساتھ cancel out ہو رہا ہے ہمارے پاس جو charge to mesh ratio ہے ہو جائے گا 2 v divided by b square r square b square into r square دیکھیں اس طرح ہم calculate کر سکتے ہیں جو charge to mesh ratio پس بس ڈیو ڈیو موسیقی